اسلام علیکم دوستو آج میں ایک تاریخی جگہ پہ موجود ہوں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کی بنی ہوئی جگہ ہے اور یہ جو میرے سامنے آپ قدیمی امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر ایک مندر تھا اور اس کے سامنے طلاب تھا اس وقت تو اس کی حالت کافی مخدوش ہو چکی ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ علاقہ بدلہ سند کہلاتا ہے اور یہ ملتان کا مضافاتی علاقہ ہے ابھی میں آپ کو اس کا بزار بھی دکھاؤں گا فیلحال میں آپ کو یہ پیریفرل ایریا رکھا رہا ہوں جو اس طلاب کے باہر تھا اس وقت تو طلاب جائے وہ ایک کچھرے سے بھری ہوئی جگہ کا مندر پیش کر رہا ہے یہ میں آپ کو قریب سے تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ طلاب تھا طلاب کے کنارے پہ مندر بھی تھا یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بنی ہوئی یہ جو عمارتیں ہیں اس کے بارے تو میں کچھ یقین سے نہیں کہا سکتا کہ اس وقت یہ کیا تھا یہ کوئی طلاب کے اندر کوئی عمارت تھی یا مندر کا حصہ تھا یہ دیکھئے اور اس وقت کافی خراب حالت میں ہے لیکن قیام پاکستان سے پہلے یقین یہاں پر جو ہے وہ کوئی بڑا مندر ہوگا عظیم و شان قسم کا جو وقت کے ساتھ ساتھ اب ختم ہو چکا ہے تو اب اس طلاب اس جگہ کا نام بھی طلاب چوک کہلاتا ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر یہ جو کچھ میں آپ کو سائن بورٹ نظر آ رہے ہیں یہ طلاب چوک ہے اور اس طلاب چوک سے ایک روڑ جو ہے وہ ملتان کی طرف نکل جاتا ہے ابھی ہم اسی طرف چلتے ہیں اور آپ کو جا کے وہ بزار دکھاتے ہیں بدلہ سند کی عبادی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ملتان کی طرف نکلتے ہیں اگر آپ گوھر کریں تو یہ جو اس عمارت کا اوپری حصہ ہے اس پر اوپر یہ نقش نگار بنے وے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ جو پتلی چھوٹی انٹے لگیویں ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تقریباً سو اور ڈیر سو سال سے زیادہ قدیم ہے یہ سکھ پیریٹ کا یا ارلی مغل پیریٹ سے بنیوی عمارت ہو سکتی ہے اور اس وقت کافی خراب حالت میں آئے یہ دیکھئے ایک دکان ہے اس کے اوپر اس چوک کا نام لکھا ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا طلاب چوک بدلہ سند اس وقت ہم اس طلاب چوک کے کنارے سے گزر رہے ہیں اور آپ کو بزار بھی دکھائیں گے یہ کچھ بدلہ سند کا قدیم بزار ہے یہ اب انطلاب چوک کے بلکل اندر پہنچ گئے ہیں یہ بلکل یہاں پر دیسی محول ہے چونکہ یہ گاؤں دیہاتوں کے درمیان بنی بھی عبادی ہے اور خاصی قدیم ہے تو آپ کو یہاں پر شہر سے مخلف محول ملے گا یہ مین روڈ ہے جس کی طرف ابھی ہم نکلیں گے یہ بدلہ سند کا مین مزار ہے جناب اس وقت ہم اس مین مزار سے گزر رہے ہیں یہاں پر ہمیں ایک ہسپٹل میں آئے تھے وہاں سے ہم ہم واپس نکل کے جا رہے ہیں ملتان کی طرف لیا سرسپتال ہے اس طرف ملتان سرزیکل ہسپٹل ہے اور میرے ساتھ رزوان صاحب ہے وہ گاڑی چلا رہے ہیں اور یہ بدلہ شہر بہت زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن اس کی عبادی تقریباً ایک لاکھ نفوس پر مشتمل ہے کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو ملتان کے نحاں میں واقع ہے اور یہاں پر مخلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر مقیم ہیں جن میں پنجابی سپیکنگ بھی ہیں سرائکی بھی ہیں یعنی ملتانی زبان بولنے والے اور مکسچر لینگویج والے بھی ہیں یہ ایک لیٹی پر ایک بھائی سوانجنا فروح کر رہے ہیں یہ بدلہ شہر سے نکلنے کے بعد جو روڑ ہے جو بدلہ کی طرف آتا ہے اچھا بناوا چھوٹا سا روڑ ہے یہ بدلہ کا مضافاتی علاقہ ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ شہر سے باہر نکل گئے ہیں باہر جو ہے وہ ہریالی ہے کھیت ہیں آموں کے باغات ہیں اور ملتان کی طرف جانے والا راستہ بھی خوبصورت ہے اس کے بھی کچھ نظارے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ بدلہ کی طرف آنے والا روڑ ہے جو ملتان کی سم سے آتا ہے اور ملتان ویسے ہی آموں کے لئے مشہور ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے درخت ہیں آموں کے آموں کے باغات ہیں بدلہ سے نکلنے کے بعد جو بستی یہاں جو عبادی آتی ہے وہ کوٹھے والا کہلاتی ہے جیسے ہی کوٹھے والا پہنچیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے فیلال آپ آموں کے باغات دیکھئے اس وقت جناب ہم کوٹھے والا پہنچوں گے ہیں کوٹھے والا جو ہے وہ بدلہ سند سے جو اس لئے بستی ہے یہ بھی قدیم علاقہ ہے یہاں پر بنیادی مرکد سہر بھی ہے جو پیچھے گزر چکا ہے اور یہ ساری عبادی جو شروع ہو رہی ہے یہ کوٹھے والا کی ہے یہ کوٹھے والا ہے جناب اور اس وقت کوٹھے والا سے ہم رائٹ سائیڈ پہ ٹرن کر جائیں گے چاک سے کیونکہ ہم قادر پور رہاں جائیں گے اور قادر پوراں کے بعد جائے وہ ہم پھر ملتان کی طرف نکلیں گے یہ بھی چھوٹی سے آبادی ہے اور قدیم آبادی ہے بہت سے گاؤں دیہاد اس کے سراؤنڈنگز میں واقع ہیں یہاں سے ہم رائٹ سائیڈ پہ ٹرن کر رہے ہیں یہ روڈ جیدر ابھی ہم ٹرن کر رہے ہیں یہ ٹرن پور روڈ کہلاتا ہے اور یہ ملتان کا ایک اور پرانا علاقہ ٹرن پور اس پہ جا نکلتا ہے ہم وہاں سے مین نیشنل ہائیوے پہ نکلیں گے جو ایک اور ملتان کے علاقے قادر پور راما کی طرف نکلے گا اب وہیں چلتے ہیں ٹرن پور روڈ پر جب آپ جا رہے ہیں ملتان کی طرف تو جو گتلا سن سے آپ کو موٹر وے کا ایک بریج بھی رستے میں ملتا ہے یہ لہور ملتان موٹر وے ہے ہم اپنی سامنے سکرین پر دیکھتے ہیں یہ کافی خوبصورت موٹر وے ہے اس کے بریج کے نیچے سے ہم گزر رہے ہیں رائٹ سائیڈ پر اگر آپ اس پر جائے تو آپ لہور پہن جائیں گے ملتان اس وقت جس عبادی سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے دائیں بھائے کچھ آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں اور ان باغوں کے پیچھے جو آبادی ہے یہ ٹاٹیپور کی آبادی ہے ٹاٹیپور بھی ملتان کا ایک پرانا علاقہ ہے جو ملتان شہر سے باہر واقع ہے ٹاٹیپور کا ریل وے سٹیشن بھی مشہور ہے جو ملتان سے دوہور جب آپ بزریا ریل سفر کرتے ہیں آپ کو رستے میں ٹاٹیپور کا سٹیشن بھی دکھائی دیتا ہے یہ نائے بھائیں جو آبادی ہے یہ ٹاٹیپور کی ہے ٹاٹیپور آنے کے بار بھی راستے ہیں فیل حال ہم اس لے ٹاٹے پور روڈ سے جا رہے ہیں یہ مین آبادی ہے ٹاٹے پور کی ٹاٹے پور اس کے کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تمہیں نہیں پتا ریزان صاحب آپ کو بتا اس کو ٹاٹے پور کیوں کہتے ہیں جلیہاں ریزان صاحب کو بھی نہیں پتا کہ اس کو ٹاٹے پور کیوں کہتے ہیں بہرحال ٹاٹے پور ڈاکٹر محمد وحید قادری کے کلینک کے باہر سے ہم گزر گئے ہیں اس وقت اور آگے کی طرف ہم اپنا سفر جاری رکھے ہیں یہ ٹاٹے پور ریلوے کروسنگ ہے جناب جس کا میں آپ سے بھی ذکر کر رہا تھا کہ اس طرف سے ریل گاڑی آتی ہے اور پھر لاہور کی طرف چلے جاتی ہے اس وقت ہم قادر پور راما پہنچ گئے اور قادر پور راما کے ایک دوائی ایریا سے گزر رہے ہیں ریزوان صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ ٹھوڑا انڈر ڈیولپ علاقہ تھا لیکن اب یہ بہتر ہو گیا بسیقلی یہ قادر پور راما ہے راما ای تنک کوئی ذات ہے جی صاحب اچھا راما جو ہے وہ ایک ذات ہے جس کے اوپر اس ایریا کا نام ہے قادر پور رام اس وقت ہم قادر پور رام کے بزار سی گزر رہے ہیں اور چونکہ ہمارے آگے اس وقت ریفک تھوڑی جہم ہے میں نے سوچا آپ کو سائیڈ سے میں ویو دکھا ہوں یہ کچھ پندساریوں کا علاقہ لگ رہے ہیں یہ بھی پندسار سٹور ہے یہ بھی ہم کوشت مسالہ جات اور ڈرائی فروٹس نظر آ رہے ہیں یہ یہ مین بزار ہے قادر پور رام کا یہ سر یہ مین بزار ہے اور رائٹ سائیڈ پر قادر پور رام کا بیسک ہیلتھ یعنی بنیادی مرکز سہرت ہے اور اس روڈ پر ہم سیدھا چلتے جائیں تو ہم بلتان لہور نیشنل ہائیوے کے پر نکل دیں گے رائٹ سائیڈ پر شاید کوئی سکول ہے قادر پورا یہ سکول ہے؟ یہ سکول ہے بلکل یہ یہاں کا سکول ہے یہ اس کا مین گیٹ ہے ہائیر سکنڈری سکول ہے رائٹ سائیڈ پر یہاں کا پولیس ٹیشن ہے دوستو بلاخر ہم ملتان کے قریب پہنچ گئے ہیں اور یہ جس توق کو ہم نے بھی گروس کیا ہے یہ سہو چوق کہلاتا ہے ملتان کا مضافاتی علاقہ ہے ملتان کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں یہ جو بلڈنگ آپ اپنے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ملتان کا ایک برائیوٹ ہسپیٹل اور میڈیکل کالیج ہے ابن سینہ ہسپیدال ہے اور ملتان میڈیکل انڈرنٹل کالیج جیسے کہا جاتا ہے اس کے بالکل سامنے سمیس وگذر ہیں یہ ابن سینہ ہسپیدال کا مرکزی دروازہ تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ٹیش میڈیکل کالیج ہے ملتان میڈیکل انڈرنٹل کالیج ملتان بےалы